اللہ الرحمن الرحیم دادارہ بہت کسی تیار کرنا کرنا ہے اس کو متعبی کرنا ہے۔ اور استعمال سے، احمد اللہ اللہ کے فضل کرم سے تین دن کے اندر وہ حضرات جن کو فالج ہو چکا ہے، کافی عرضہ دراز سے بیٹھے ہوگئے ہیں۔ وہ مسل کام نہیں کرتے سے پٹھوں کے اندر بیکنس ہو گئی ہے، پٹھوں کے اندر پاور بلکل ختم ہو چکی ہے۔ ان بینبائنیوں کے لیے، جن بینبائنیوں کو فالج ہو گیا ہے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، پٹھے کام نہیں کر رہے۔ ان حضرات کے لیے ہم نے فری دوائی بنائی ہے اس دوائی کے استعمال سے تین دن میں جتنا مرضی فالج پرانہ ہو چکا ہے الحمدللہ تین دن میں مریض اٹھ کر بیٹھ جائے گا دوستو بہنوں جو جو میری ویڈیو کو دیکھے اس کو لازمی شیئر کریں کرئے آئے میں آپ کو دوائی کے فوائد اور استعمال کا طریقہ بتاتا ہوں یہ دوائی صرف اور صرف فالج کے لیے ہے اس کی خوراک آپ نے دو چاول کے دانے جنہیں آپ نے استعمال کرنی ہیں زیادہ استعمال نہیں کرنی ہے گوھر سے دیکھنے استعمال آپ نے اتنی کرنی ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا آپ اس ویڈیو کو ذرا گوھر سے سنیے اور وہ حضرات جن کے دو بہن بھائی یا بڑے جو ہے نا کسی بھی فالج کی کسی طرح کے بیماری میں مقتلا ہو چکے ہیں جن کے مسل کام نہیں کر رہے اور زبان کھچاؤ میں آ جاتی ہے تو یہ زیادہ تار پرابلم ہوتی ہے خون کے اندر گاڑا پن ہونے کی وجہ سے اور لپڑ پورفائل ہائی ہونے کے وجہ سے خون کے اندر گاڑا پن زیادہ ہو جائے اور کولیسٹرول باڈی میں بڑھ جائے تو اکسیجن لیول جو باڈی کا وہ کم ہونے کی وجہ سے خون کے آنٹوں کے اندر بین کے اندر آٹریز کے اندر خون جم جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں خون بلڈ کی سرکولیشن رک جاتی ہے کلوڈ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اکثر فالج اور ہارڈ اٹیکیٹی پرابلم ہو جاتی ہے جو ہی خون کا کلوڈ بنتا ہے تو جس حصہ میں باڈی کے خون کا کلوڈ بن جاتا ہے اس ایریہ میں بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے تو وہاں اس ایریے میں باڈی اور کام کرنا بالکل چھوڑ دیتی ہے لہذا ان بہن بانجوں کے لیے میں ایک کمال کا نسخہ بتا رہا ہوں اس کو دیکھئے اور اس ویڈیو کو شیئر کریے اور اس کو آپ نے دوائی کو کھانا کیسے اور استعمال کیسے کرنا ہے اور کتنی مقدار میں کرنا ہے درہا گھور سے سنیے اس کی خوراک دو چاول کے دانہ کے برابر ہے صرف تین دن استعمال کرنی ہے اللہ کے حکم سے فالج میں کافی بہتری آئے جائے گی اور جڑ سے ختم ہو جائے گا فالج کی وجہ سے اکثر دیکھنا ہے کہ چلنے فینے سے انسان کسر ہو جاتا ہے اور مسئل کے اندر کام حرکت اور جو مسئل ہے وہ اس کے اندر پاور کا کم ہو جاتی ہے اور بولا بھی نہیں جاتا ہے زبان بھی اندر کے تھر تھراؤ آ جاتا ہے ان بہن بانجوں کے لیے یہ کمال کا نسخہ ہے یہ بہت ہی اعلیٰ زمودہ نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہم نے کافی پیشنٹ پر استعمال کر چکے ہیں اور جو حضرات یہ ہمارا نسخہ استعمال کریں گے تین خوراک استعمال کرنی ہے تین خوراک استعمال کرنے سے الحمدللہ وہی پیشنٹ جس سے اس کے بیٹھا نہیں جاتا اور اس کے مسئل کام نہیں کرتے اور الحمدللہ تین دن کے اندر وہ چلنے فرنے کے کابل ہو جائے گا اس میرے چینل کو حمید قضوری حربل چینل کو شیئر بھی کریں اور ڈسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی سے نئی اپ ڈیٹ ویڈیو مل جائے گا وہ جو حضرات جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے میں ان کا شکر قضار ہوں اور ان دوستوں سے بھی زیادہ ریکوست کرنا ہوں تاکہ وہ جو جن کے عزیز و کارب یا رشتے دارن دوستوں میں کسی بھی بہن بھائی کو فالج کی بیماری لاحق ہو چکی ہے فالج کی پرابلم آ گئی ہے ان حضرات کے لئے آپ یہ ویڈیو طوفہ سمجھ کر رہا ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر رہا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ